اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع میرا نام ہے عبدالعیمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مس پروڈکشن دوستو آپ ہمیشہ سے یہی بات سنتے آئے ہوں گے کہ جپان فرانس چینہ امریکہ اور جرمنی کا روبوٹکس ٹیکنالوجی اور ویپنز میں بہت زیادہ سکوپ ہے لیکن آپ یہ جان کر بہت خوش اور حیران ہوں گے کہ پاکستان بھی اب اس فیلڈ میں فرنٹ لائن پر سامنے آ رہا ہے آج کی اس کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی پانچ ویپنز اور روبوٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن آج کی اس کی ویڈیو کو اگر آپ نے اینڈ تک نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤن ڈاؤن نمبر فائیو نر ٹی سی ریٹل روبوٹ دوستو یہ روبوٹ مکمل طور پر پاکستان میں بنایا گیا ہے اور اس نے ملٹری کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے یہ روبوٹ ایک روموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ فائرنگ اور گرنیٹ پھینکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس سے نر ٹی سی نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ کسی بھی سرفیس پر چلایا جا سکتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لگے کیمراز کی مدد سے آپ اپنے سامنے والے دشمن کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اور یہ واقعہ میں ایک کمال کی انونشن ہے دوستو یہ روبوٹ بھی این آر ٹی سی نے بنایا ہے اور اس کو بھی مکمل طور پاکستان میں بنایا گیا ہے اس کا نام بھی ہدف رکھا گیا ہے انسانی جان کو بغیر کسی خطرے میں ڈالے آدھے کلومیٹر کے فاصلے سے بوم کو نکارہ بنا سکتا ہے اس روبوٹ کو دو سال کی کلیل مدد تیار کیا گیا ہے این آر ٹی سی کے تیار کردہ اس روبوٹ میں جدید جیمر بھی نصب کیا گیا ہے جس کی مدد سے بلاست ہونے کی صورت میں آپ پچاس کلومیٹر کی رینج میں بوجود باقی سگنل بومز کے نکارہ بنا سکتے ہیں این آر ٹی سی کے مطابق روبوٹ کو سعودیہ مراکش سری لنکا اور دیگر ممالک نے خریدنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے یہ واقعہ میں انکریڈیبل ہے نمبر تھری انسپیکٹر روبوٹ دوستو یہ روبوٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بسکل انسپینشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ روبوٹ بھی پاکستان نے بنایا ہے اس روبوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ روبوٹ معاینہ خطرناک علاقوں مترنا طرح کے کام کرنے کی صلاحیت جن میں انصداد دہشتگردی کے سرگرمیاں سکاؤٹنگ اور جاسوسوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا وزن سڑھ پونسو کلو گرام ہوتا ہے اور یہ بڑی وہیکل کو کھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی روبوٹی کام ساٹھ کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتی ہے اور یہ سچ میں کمال کے ہیں نمبر ٹو کارنر شاٹ دوسرے یہ جو گن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی مکمل طور پر پاکستان میں بنیا گیا ہے اس کو پی اے او ایف نے تیار کیا ہے اور پی او ایف آئی بھی کارنر شاٹ کی طرح چلنے والی ایک ہینڈ ہیلڈ گن ہے جو کونے سے فائر کر سکتی ہے اس گن کا انکشاف نومبر دو ہزار آٹھ میں کیا گیا جو کہ کراچی میں ہونے والے ایکسپرو سنٹر میں منقت پانچویں بینر اقوامی دفاعی نمائش میں ہوا اس گن کو سپیشل فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ وہ سپیشل مشن انجام دے سکیں نمبر ایک باربر سرف سونک دو سو باربر ایک شاٹ رینج کروز میزائل ہے جو کہ ٹربو جیٹ پاورڈ سوپر سونک میزائل ہے یہ زمین اور سمندر کی تیس سے جلایا جا سکتا ہے اس کی آپریشنل رینج ساڑے پانسو کلومیٹر سے ہے اور یہ ٹی ای ایل کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے اس کی میکسیمال سپیٹ ساڑے آٹھ سو کلومیٹر پر ہاور ہے اور اس کا ہونا پاکستان کے لیے بیسے فقر ہے